الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے وہ اس تکلیف میں ہمیشہ رہیں گے اور یوم قیامت ان کے لئے بوجھ اٹھانا برا ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرم اکٹھا کریں گے اس حال میں کے نیلی آنکھوں والے ہوں گے وہ باہم چپکے چپکے کہتے ہوں گے تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر صرف دس دن ہم کو خوب معلوم ہے جو وہ کہیں گے جبکہ ان میں بہترین رائے والا کہے گا تم تو صرف ایک دن ٹھہرے تھے اور وہ آپ سے پہاروں کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا پھر وہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا چھوڑے گا آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ اوبری جگہ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اس کی تباہ سے کوئی کجی نہیں ہوگی اور سب آوازیں رحمان کے سامنے پشت ہو جائیں گی پھر آپ آہٹ اور خفی آواز کے سوا کچھ نہ سنیں گے اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اجازہ دے گا اور اس کی بات پسند کرے گا جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے اور وہ لوگ اپنے علم سے اس کا آہاتہ نہیں کر سکتے اور سب چہرے ہیو قیوم اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور یقیناً وہ نقام ہوا جس نے ظلم شرک کا بوجھ اٹھایا اور جو شخص نیک عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو تو وہ نہ ظلم و زیادتی بے انصافی کا خوف کھائے گا اور نہ حق تلفی کا اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر کئی پہلوں سے اپنی وعید بیان کی تاکہ وہ تقویٰ اپنائے یا یہ قرآن ان کے لئے نصیحت پیدا کرے بس ثابت و سچا بادشاہ اللہ بلند و بالا ہے اور اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وہی پوری کی جائے اور کہیے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر اور البتہ ہم نے اس سے پہلے آدم سے اہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عظم سممم بنا پایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تو مشکت میں پڑ جائے بے شک تیرے لیے یہاں احتمام ہے کہ تُو اس میں نہ بھوکا رہے گا اور نہ ننگا ہوگا اور بے شک تجھے نہ پیاس لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی پھر شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا اس نے کہا اے آدم کیا میں تجھے صدا جینے کا درخت اور بادشاہ ہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہو چنانچہ ان دونوں نے اس میں سے پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا پھر اسے اس کے رب نے برگزیدہ کیا اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی اس اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ تمہارے باز باز کے دشمن ہیں پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشکت میں پڑے گا اور جس نے میری یاد سے اراز کیا تو بلا شبہ اس کے لیے گزاران تنگ ہوگا اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو نے وہ بھلا دی اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا اور جو حد سے بڑھ گیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لیا ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے اور یقیناً آخرت کا عذاب شدید تر اور بہت باقی رہنے والا ہے کیا پھر اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلا کر دی جن کے مساکن بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں بے شک اس میں البتہ اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی سے تیہ نہ ہو چکی ہوتی اور میاد مقرر بھی نہ ہوتی تو انہیں عذاب چمٹ کے رہتا لہذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر سبر کیجئے اور تلوے شم سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویح کیجئے اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تصویح کیجئے اور دن کے دونوں حصوں میں بھی تا کہ آپ راضی ہو جائیں اور اے نبی ان چیزوں کی طرف آپ اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں جو چیزیں زندگانی دنیا کی عرائش کی ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں تا کہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے ازمائیں اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے اور اپنے اہل و ایال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہترین انجام تو اہل تقویٰ کے لیے ہے اور انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس اپنے رکھ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں وضع دلیل نہیں آ چکی اور اگر بلا شباہ ہم انہیں اس رسول سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ لوگ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ظلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے آپ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے لہٰذا تم بھی انتظار کرو تم جلد ہی جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی